اسلام علیکم دوستو سیوے کچھنے میں فیر صاحب کا سواگت ہے آئی ہوب کہ آپ لوگ اچھی ہوگے اور آج ہم بنائیں گے انڈے آلو کی سبجی اس کے لئے میں نے یہاں پڑ لیا ہے پیاز لسن زیرہ لونگ الائچی اور سفید الائچی ان سب کو ہم اس کے اندر ڈال کر کے فائن پیسٹ بنا لیں گے پھر دیکھو اس طرح سے کچھ پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ کٹنگ کر لیں گے تماتر ہری میرچ اور پیاز اس کے بعد ہم یہاں پہ آئل ایڈ کریں گے پھر جلدی ضرور بنے گی کیونکہ اس طرح سے آپ بنائیے بہت جلدی بنے گی کیونکہ انڈے آلو آپ یہ سوچ کر کہ انڈے آلو کی سبجی ہے انڈے آلو تو وائل کیے نہیں تو وہ میں نے ایک سائیڈ اپنے انڈے آلو وائل کرنے رکھے ہوئے ہیں اور ایک سائیڈ میں بنائی ہوں مطلب اپنے مسالہ ریڈی کر رہی ہوں تو میں نے انڈے آلو جو وائل کیے ہیں اس کی بھی میں نے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے شورٹ ویڈیو پہ آپ دیکھ لیجئے وہ بھی میں نے بہت شورٹ طریقے سے اپنا انڈے آلو وائل کیے ہیں گائز ایک تو بیک گراؤنڈ کی وائل بہت زیادہ آتی ہے میرے سمجھ میں نہیں آتا میں اپنی وائل کیسے کروں اور کہاں کروں تو میں بہت پریشان ہونے کے بعد میں نے فائنلی سوچا کہ چلو وائل ایڈیٹنگ کی جائے تو اس لئے اب جیسی بھی آواز آئے تو پلیز تھوڑا سپورٹ کرنا تو یہاں پہ میں نے سب سے پہلے اپنا آئل ڈالا تھا اس کے بعد بڑی لائچی پھر اس کے بعد میں نے پیاز ڈالی تھی وہ آپ کو لائٹ پنک رکھنی ہے اس کے بعد آپ کو اپنا پیسٹے ڈالنا ہے پھر آپ کو ڈالنے ہیں مسالے اپنے ہلدی دھنیا اور میرچ پاوڈر ان سب کو ڈالنے کے بعد میں نے گرم مسالہ بھی ڈالا تھا پھر آپ کو اس کو لوگ فلیم پہ دھک دھک کے اچھے سے بھن لینا ہے اس کے بعد آپ کو ڈالنا ہے ٹاماتر ہری میرچ اور نمک اور کسٹوری میتھی اس کو بھی آپ کو ڈھک ڈھک کے اچھے سے اس کو بھن لینا ہے پھر اس کے بعد آپ کو پانی اپنے حساب سے ایڈ کرنا ہے اب یہاں پہ میں نے آلو لیے ہیں جو کی کچھ میں نے یہاں پر باریک کریں اور کچھ میں نے کٹنگ کیے ہوئے ہیں تو میں نے ایسا کیوں کیا ہے کیونکہ جو باریک ہے تو وہ اس سے آپ کی گریوی جو ہے بہت اس سے ٹھک رہے گی اس لیے اور جو ایگ ہے ایگ کو میں اس طرح سے فوق سے اس لیے کر رہی ہوں تاکہ یہ میرچ مسالے اچھے سے اوبزرپ کر لیں اب یہاں پر فرائی پین میں ہم الگ فرائی کریں گے اپنے ایگ کیونکہ آپ نے کیا کیا ایک سائیڈ انڈی آلو وائل کیے ایک سائیڈ اپنے مسالہ ریڈی کیا جب تک آپ کا مسالہ ریڈی ہوئے تب تک آپ کے انڈی آلو وائل ہو گئے پھر وائل ہونے کے بعد آپ کا مسالہ ریڈی ہے یہاں پہ پھر اس کے بعد آپ اس طرح سے فرائی کر کے انس کو آپ ڈال لیں گے سب ہی چیزوں کو آلو کو انڈوں کو سب کو ڈال لیں کے بعد پھر آپ اپنے گری بھی آپ اپنے حساب سے رکھئے کہ آپ کو تک رکھنی ہے تھن رکھنی ہے ان سب کو پھر ڈالنے کے بعد آپ کو ڈھک کر کے دس منٹ آپ کو پکانا ہے میڈیم فلیم پر تو آپ کی سبزی بن کی ریڈی ہو جائے گی اور شکریہ